فرائز تو آپ نے بہت کئی ہوگی آج آپ کو آپ کا بھائی ایک الگ ریسپی بتائے گا کیونکہ وہ اتنی آسان نہیں ملتی KFC مڈرونک کے علاوہ KFC مڈرونک پر آپ نے بھیج دینی آئندہ سے لانت وہ کیوں وہ آپ کو پتائی ہے کیوں میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ الفاظ آپ نے یہ ریسپی اپنے خود گھر بنا لینی ہے کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے آلو کو کاٹ لینا ہے آلو کارنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے دو انڈے ایڈ کر لینا ہے پہلے انڈوں کو مکس کر کے پھر اس کے اوپر دو تین چمچ سٹار اچ کن فلاور اور دو تین چمچ میدہ ڈال دینا ہے آدھا ہلکی سی حلدی ایڈ کر لینا ہے آدھا ٹی سپون کو تھوڑا ہل کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر ایک کوٹنگ کر دینا ہے میدے کی اور کن فلاور کی آہستہ آہستہ لگاتے جانا ہے اور مکس کرتے جانا ہے یہ فرائز کرومز والی ہوگی جس طرح کے مٹن کے اوپر ہوتی ہے اور چکن کے اوپر بھی ہوتی ہے یہ زیادہ تار فرمایش بچوں کی ہوتی ہے کہ کرومز والا چکن کھانا ہے ہم نے اور آپ نے نہیں ہے گھبرانا یہ کرومز والی فرائز آپ اپنے بچوں کو بنا کر دے کے ان کا دل جیت سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کا دل جیتنا صرف آپ کو ریسپی بتا بتا کر اور پھر باقی کا جو آخری زیادہ سٹار جھوگا وہ بھی ڈال دینا تقریباً اس کے اوپر آپ نے چار چار چمچ ڈال دینا ہے میدہ اور کن فلاور کے آپ نے اس کے ساتھ ہلکا سا نمک بھی ساتھ ایڈ کر لینا ہے میدہ ایک دم نہیں لگانا آہستہ آہستہ لگائیں گے اس سے اسی کے اوپر کرومز بنیں گے پھر حل کرنے کے بعد اس کا لگا لینا ہے فلیم میں اس کا پور آپ نے ایک دفعہ اس کو نہیں ہلانا اسی طرح ہی چھوڑ دینا ہے 20-25 سیکنڈ کے بعد اس کو آپ نے آہستہ آہستہ ہلانا ہے اس کے اوپر کرومز بھی بن جائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ بلکل کس طرح کے KFC مٹلونوں کے اوپر انہوں نے لانت بیج دی ہے تو ذرا پیار کے ساتھ کھول لیں یہ علیدہ علیدہ سار ہے پیس پیس علیدہ علیدہ ہو جائے گا یہ آپ اس میں چپ کے گا نہیں یہ مزید سات سے آٹھ منٹ کے بعد تیار ہو جائیں گے بلکل آپ نے اس کو آہستہ آہستہ وقفے وقفے کے ساتھ حلاتے رہنا ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں نے اس کا کلر تھوڑا براؤن کیا ہے آپ نے تھوڑا وائٹ ہی نکال لینا ہے میں نے براؤن کیا ہے اس سے زیادہ ٹیسٹ زیادہ لیول کا ہوگا وائٹ ہی بنا لیں گے تو ایشو نہیں ہے ٹیسٹ اس کا بھی اچھا ہوگا اس کے اوپر شائننگ زیادہ ہوگی اشاءاللہ دیکھیں اس کے اوپر کرومز کس طرح بنے ہوئے ہیں اور کیچپ میں ڈال لیا میں نے مسالہ زیادہ ہیوی والا کے اوپر اب ہی ہلکا جو چاٹ مسالہ ہوئے نے وہ ہی ڈال لیا اور آپ گرم مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر کھائیں مزے اڑھائیں یاد رکھیں اپنے بھائی کو دعاوں میں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں